اسلام علیکم and hi everyone welcome back to my happiness i hope آپ جہاں بھی ہو خیریت سے ہو اللہ تعالیٰ آپ کی سارے مشکل آسان کریں آپ کی دونسل الحمدللہ ہم بالکل ٹھیک تھاک ہیں آج ہم رشن سیلر کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو بھی فروٹ آپ کے پاس اویلیبل ہے یہ اس سے بن سکتا ہے بہت یمی بہت ٹیسٹی بنتا ہے آپ کے سامنے سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں میں نے فروٹس کو چھوٹے چنکس میں کٹ کر لیا ہے اور بنانا کو بھی کٹ کر کے رکھ لیا ہے اس کے لئے ہمیں ہافہ کپ آف ماکرونیز چاہیے اس کو بوائل کر لیجئے ون فل وپنگ کریم چاہیے فل کریم اور ہاف کپ آف شگر ہاف کپ آف مایونیز ٹو ٹیبل سپون آف ملک سالٹ ٹو ٹیسٹ اور ہاف ٹی سپون آف بلیک پیپر پہلے آپ مایونیز ڈالیے اس میں سارے انگریڈینٹس ڈال دیجئے یعنی کہ بلیک پیپر تھوڑا سا سالٹ اور ٹو ٹیبل سپون آف ملک اور شگر بھی ایڈ آن کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح وسک کریے تاکہ جو سارا شگر ہے اور یہ جو بلیک پیپر ہے وہ اچھی طرح اس میں مایونیز میں ڈیزالو ہو جائیں آپ اس میں پاورڈر شگر بھی یوز کر سکتے ہیں پر وہ میرے پاس آویلیبل نہیں تھی تو میں نے یہ شگر یوز کر لی اور اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس میں آپ کریم ایڈ آن کریں گے پھر اسے اچھی طرح مکس کریں گے بہت زیادہ رنی بیٹر نہیں رکھنا ہے آپ نے اس کا کیونکہ بہت زیادہ رنی اچھا نہیں لگتا کیونکہ پھر وہ سارے فروٹس کے ساتھ سٹک نہیں ہوگا جو بھی یہ ہمارا کریم کا مکسجر ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے پھر اس کو تھنڈا کرنے کے سرف کریں گے تو بہت اچھا لگے گا رمضان میں افتاری میں آپ یوز کریں گے کھائیں گے تو ذرا چھتھنڈا سا فیل آئے گا مزا آئے گا آپ کو کھا کر ضرور ٹرائے کریے گا یہ میرے طریقے کی ریسپی ہے اگر آپ کسی اور طرح سے بناتے ہیں تو ضرور شیئر کریے گا وہ بھی کومنٹ میں یا انسٹرکرام پہ ضرور مجھے پکچر لے کر ٹیک کریے گا تو جو ہم نے میکرونیز بوائل کی تھی انہیں آپ نے تھوڑا سا ٹھنڈا کرنا ہے کول ڈاؤن کرنے کے بعد اس ٹھنڈ میں ایڈ آن کرنے ہے اور سارے فروٹس بھی آپ نے اس میں ایڈ آن کر لینے ہے اور اسے اچھی طرح مکس کر لینا ہے گرم میکرونیز اس میں ایڈ نہیں کرنی ہے آپ نے ورنہ وہ تھوڑا سا ووٹری ٹیکresoح ہوجائے گا رنی ہو جائے گا تو وہ اچھا نہیں لگے گا ٹھیکگہ پھر آپ نے اس میں سارے فروٹس ایڈ کر لینے ہیں اور اسے مکس کرلینا ہے آپ کو ایک چلی نتذائج اگر آپ کو اس میں شوگر اور ایڈ کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں ورنہ half a cup sugar best ہے بہت زیادہ sweet نہیں اچھی لگتی یہ salad کیونکہ fruits کا اپنا بھی شگر ہوتا ہے تو یمی سا لگے گا آپ کو کچھ لوگ اس میں honey بھی add کرتے ہیں کبھی کبھی ہم honey بھی add کرتے ہیں پھر آج میں آپ کو simple ایک اتنک way بتا رہی ہوں جو normally سب گھروں میں بنایا جاتا ہے پھر اس میں میرے پاس dry fruits سے ہمارے گھر میں سب کو dry fruits اچھے لگتے ہیں تو میں نے اس لئے dry fruits اس میں add on کر دی یہ بھی ایک اچھا source ہے یہ healthy ہو جاتی ہے healthy بھی ہو جاتی ہے اور foods بھی ہیں and cream بھی ہے تو اچھا سا healthy salad ہے یہ ٹھیک ہے تو اچھی طرح mix کرنے کے بعد آپ صرف refrigerator میں رکھ کے تھنڈا کریے اور پھر serve کریے I hope آپ کو میری recipe اچھی لگی ہوگی اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں آپ سب میری دعا میں شامل اپنا بہت حیال رکھیں میرے چینل کو share کریں subscribe کریں like کریں comment کریں انشاءاللہ پھر next video میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ نگے پان thanks for watching